دوستو تھوڑی دیر میں شروع ہوگا بھارت اور انگلینڈ کا چوتھا ٹیسٹ مقابلہ غصے میں آ کر کپتان ویرات کوہلی نے ٹیم انڈیا میں کیے بڑے بدلاؤ سواغہ تھے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کا چوتھا ٹیسٹ مقابلہ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے غصے میں آ کر کپتان ویرات کوہلی نے ٹیم انڈیا میں بڑے بدلاؤ کیے ہیں کیا کچھ ہونے والی ہے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ یہاں ٹیسٹ سریس ٹیم انڈیا جیٹے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اب سے کچھ ہی دیر میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے والا ہے آپ کے جانکاری کے لئے بتا دی کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھا ٹیسٹ مقابلہ آج دو ستمبر کو دو پہر ساڑھے تین بجے سے کھیلا جانے والا ہے وہیں یہی میچ لندن کے دہ اوہل میدان میں کھیلا جائے گا وہیں اس مقابلے کا لائک پرسارن ٹیلیویجن پر سونی سپورٹس نیٹورک پر دیکھا جا سکے گا اس کے علاوہ موبائل پر اس میچ کا لائک پرسارن سونی لیو اپلیکیشن کے دوارات دیکھ سکتے ہو وہیں دوستو اب تک اس ٹیسٹ سیریز میں بھارتی ٹیم شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلوں میں انگلینڈ پر حابی ہوتے ہوئے نظر آئی تھی لیکن اس کے بعد تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ کے ٹیم نے بہدرین واپسی کی تھی جس کے ساتھ یہ موجودہ ٹیسٹ مقابلے سے پہلے تک یہ ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر چل رہی تھی وہیں اب چوتھا ٹیسٹ مقابلہ دونے ہی ٹیموں کے لیے نرنائک مقابلہ ہونے والا ہے انگلینڈ کے اوہل میدان پر بھارتی ٹیم کے پچھلے آنکڑے دیکھے جائے تو اس میدان پر ٹیم انڈیا کا پچھلا آنکڑا بہت ہی خراب رہا ہے ٹیم انڈیا نے اوہل کے اس میدان پر پچھلے پچاس سالوں سے ایک بھی ٹیسٹ مقابلہ نہیں جیتا ہے سال 1971 میں آنکھری بار بھارتی ٹیم اس میدان پر ٹیسٹ مقابلے میں جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی لیکن اس کے بعد انگلینڈ کے ٹیم نے بھارتی ٹیم کو جیتنے کا موقع نہیں دیا سال 2014 میں اسی میدان پر دھونی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم کو ہار جھیلنی پڑی تھی تو وہیں پر اس کے بعد سال 2018 میں کوہلی کی کپتانی میں بھی ٹیم انڈیا کو ایک بار ہار مل چکی ہے ایسے میں اس میدان پر بھارتی ٹیم کے آنکھری بہت ہی ڈرانے والے ہیں وہیں اس کے علاوہ چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی کھلاری کچھ بڑے ریکارڈ بنا سکتے ہیں پہلا ریکارڈ ویرات کولی کے نام درج ہو سکتا ہے جہاں ویرات کولی چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ماتر ستاؤن رن بناتے ہی ٹیسٹ کرکیٹ میں رن بنانے کے معاملے میں ایان بیل کو پیچھے چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں شتک لگا پائیں گے تو وہیں پر ٹیسٹ کرکیٹ میں سب سے دس شتک لگانے والے کپتان بھی بن جائیں گے ہٹمین روہید شرما بھی چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ماتر 22 رن پورے کرتی ہے انتراشتی کرکیٹ میں 15000 رن پورے کر لیں گے اور ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام درج کریں گے اس کے علاوہ چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں موسم کی بات کی جائے تو شروعاتی دو دنوں کے کھیل میں بارش کے آنے کی آشنکہ نہیں ہے حالانکہ بادل چھائے رہ سکتے ہیں لیکن باقی کے دنوں میں بارش خلل ڈال سکتی ہے ایسے میں چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں دونہ ہی ٹیموں کے لئے ٹاوس اہم بھومکار نبھانے والی ہے وہیں چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت اور انگلینڈ دونہ ہی ٹیموں کے پلائنگ گلن میں بڑے بدلاؤ ہونے کی سمباؤ رہا ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں چوتھے ٹیسٹ مقابلے کے لئے ٹیم انڈیا کے پلائنگ گلن کیا ہونے والی ہے دوستو اوپنر بلے باز کے طور پر آپ سبی کو روہیت سرما اور کیا اللہول کی جوڑی ایک بار پھر سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے اب تک موجدہ ٹیسٹ سرید میں راہول اور روہیت کے جوڑی نے بھارت کی طرف سے سب سے ادھی کرن بنائے ہیں اگر چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا کے اوپننگ بلے بازی سفل رہی تو بھارتی ٹیم کے جیتنے کے آثار کافی حد تک بڑھ جائیں گے اس کے بعد نمبر تین پر چیتے شور پجارہ موجود ہوں گے پچھلے ٹیسٹ مقابلے میں چیتے شور پجارہ نے اکانوے رنو کی شاندار پاری کھیل کر خوئے ہوئے فارم کو واپس حاصل کر لیا ہے اب چوتھی ٹیسٹ مقابلے میں ایک بار پھر سے چیتے شور پجارہ اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار پر کپتان ویرات کوہلی موجود ہوں گے پچھلے ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کوہلی کے بلے سے اردشتک دیکھنے کو ملا تھا لمبے سمائے کے بعد ویرات کوہلی ٹیسٹ کرکیٹ میں اردشتک لگا سکے ہیں ایسے میں چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ایک بار پھر سے ویرات کوہلی سے شتکیہ پاری کی امید کی جائے گے اس کے بعد نمبر پانچ پر اجنگ کی رہنے کی ستھان پر ٹیسٹ ٹیم میں سوری کمار یادو کو ڈیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے اب تک موجودہ ٹیسٹ سریز میں اجنگ کی رہنے اپنے بلے بازی سے کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے ہیں ایسے میں یوہ بلے باز سوری کمار یادو کو پلینگلین میں موقع دے کر آزمایا جا سکتا ہے اس کے بعد نمبر چھے پر رشاپ پنت موجود ہوں گے جنے لگاتا ٹیم میں موقع ملنا ہے اب چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں ایک بار پھر سے رشاپ پنت سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گے اس کے بعد نمبر سات پر جڑے جا کی ستھان پر بھارتی ٹیم میں اشوین کو موقع مل سکتا ہے اشوین بلے بازی اور گینبازی میں اپنا جلوا بکھیر سکتے ہیں وہی نمبر آٹھ پر تیز گینباز عشان شرما کی ستھان پر شادو ٹھاکور کو پلینگلین میں موقع مل سکتا ہے جو کی گینبازی اور بلے بازی سے اپنا یوگدان دیتے ہیں اس کے بعد نمبر نو نمبر دس اور نمبر گیارہ پر تین تیز گینباز محمد شمی جسپید بمراہ اور محمد سیراز موجود ہوں گے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا اس چوتھے ٹیسٹ مقابلے کو جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد